عزی عباس میں دریا کا جگر پھاڑا ہے میرے چہرے پہ ہے بتیس بہاروں کا شباب میری تخلیق پہ ہے پیکر ہے در کا ہجاب مجھ پہ خالق نے اتاری ہے شجاعت کی کتاب مجھ میں ہے بہر مشیت کے ہزاروں کی ردام جب سے دیکھی ہے ہر ایک جنگ میں جرعت میری جب سے دیکھی ہے ہر ایک جنگ میں جرعت میری تیغ اللہ حق کرتی ہے عبادت میری غازی عباس میں شان سے میں نے جوانی پہ حکومت کی ہے تشنا لب رہ کے بھی پانی پہ حکومت کی ہے میں نے موچوں کی روانی پہ حکومت کی ہے پانی میں تشنا دہانی پہ حکومت کی ہے پیاس میں ظلم کے لشکر کو ڈبو سکتا ہوں پیاس میں ظلم کے لشکر کو ڈبو سکتا ہوں ایک چھلو میں سمندر کو ڈبو سکتا ہوں غازی عباس میں 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 اور جو میں بند پیش کر رہا ہوں مجھے سب سے زیادہ یہ بند پسند ہے ملازہ فرمائیے گا خاص طور سے رنگ چہروں کا بتاتا ہے کہ گھبرائے ہو ایک ایک بسر میں خاص طور سے چاہتا ہوں رنگ چہروں کا بتاتا ہے کہ گھبرائے ہو تیرو شمشیروں سے نہ کس کے لیے لائے ہو خاص طور سے ملانا فرقہ یہ دیکھئے گا رنگ چہروں کا بتاتا ہے کہ گھبرائے ہو تیرو شمشیروں سے نہ کس کے لیے لائے ہو ایسا لگتا ہے کہ مرنے کی قسم کھائے ہو شامیوں کس کی اجازت سے یہاں آئے ہو ایسا لگتا ہے کہ مرنے کی قسم کھائے ہو شامیوں کس کی اجازت سے یہاں آئے ہو ایک ایک ضرب میری ضرب یہ دلہ ہی ہے یہ ہے میدان یہاں میری شہن شاہی ہے خاص طور سے ملانا فرمائیے گا چونکہ ہمارے جو دو شاعر ایک خملہ کی سزمیز تشکلائے ہوئے ہیں ایک شکارپور دہلی کے پاس وہ سرزمین شکارپور سے تشکلائے ہیں میں نے ان کا بارہا سنا ہے بہترین آواز کے مالک ہے انشاءاللہ پہ ان کے لئے ایک محور دے رہا ہوں مرنہ فرمائیے گا موجہ گھبرانے لگی نہر پہ حیبت چھائی بندش آب کی تقدیر نے ٹھوکر کھائی آمد شیر سے ساحل کی فضا تھر رائی لشکر شام پکارا کے قیامت آئی آئی آواز وفاؤں کا پیمبر اترا لے کے مشکیزے کو دریا میں سمندر اترا غازی اپا آسو میں سمجھل کے پڑھئے ہیں غازی اپا آسو میں غازی اپا آسو میں غازی اپا آسو میں غازی اپا آسو میں اور یہ بھی بند خاص پس ملائے پر چونکہ مولا باس کی محفیل ہے تذکرہ ہو رہا ہے مولا باس کا غازی اپا آسو میں خاص طور سے یہ بند پیش کرو ملائے فرمائے گا ہو کے بیدار کسی خواب سے چوکا پانی ہو گیا سامنے عباس کے گونگا پانی چاپ قدموں کی سنی خوف سے سمٹا پانی نظر سے ہم نے اٹھائی تھی کہ بھاگا پانی فرض نے دشن دہانی سے عجب کام لیا شیر نے پنجے میں دریا کا گلا تھام لیا غازی اپا آسو میں غازی اپا آسو میں غازی اپا آسو میں ظلوہ تار اپنی لیے جنگ میں جب آتے تھے دیکھ کر روم علی چہر اتر جاتے تھے پہلاوانوں کے جگر سینے میں تھر راتے تھے سامنے آتے ہوئے سورمہ گھبراتے تھے دیکھ لے دنیا کی تاریخ سجاد کیا ہے فاتح خیبر و سفین کی حیبت کیا ہے غازی اپا آسو میں غازی اپا آسو میں غازی اپا آسو میں غازی اپا آسو میں آخر میں دوبان کی زحمت دیتا ملازم فرمائیے گا شان کم ہونے نہ دی نقد وفا کی میں نے کی اطاقش نہ دہانی کو بلندی میں نے لپے ایک بوند بھی پانی کی نہ رکھی میں نے کھئی حیرت پہ ایمان کی کشتی میں نے من سہرہ میں سمندر کا بھرم توڑا ہے بہن دریانے میرے پان پہ تم توڑا ہے غازی اپا آسو میں غازی اپا آسو میں غازی اپا آسو میں غازی اپا آسو میں اور آخری بند خاص طور سے ملازم فرمائیے گا دھونڈ کر حیدر کرار سلا ہوگے کہا لفظ مولا کہیں تاریخ میں پاؤگے کہا حیدری ناروں سے تم جان بچاؤگے کہا ذکر حیدر سے جو بھا دوگے تو جاؤگے کہا نام حیدر سے تمہیں اتنی عداوت کیا ہے ذکر حیدر سے بتاؤ تمہیں دیقت کیا ہے غازی اپا آسو میں غازی اپا آسو میں غازی اپا آسو میں آخری بند جناب سکینہ علیہ السلام کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں مولادہ فرما لیے گا ایک سلوات پڑھیں بابا سے بلند غازی اپا آسو میں غازی اپا آسو میں غازی اپا آسو میں غازی اپا آسو میں ظلف قار اپنی لیے جنگ میں جب آتے تھے دیکھ کر رووے علی چہرے اتر جاتے تھے پہلوانوں کے جگر سینے میں تھر راتے تھے سامنے آتے ہوئے سورمہ گھب راتے تھے دیکھ لے دنیا کی تاریخ شجاعت کیا ہے دیکھ لے دنیا کی شاریخ شجاعت کیا ہے فتح خیبر سفیل کی حیبت کیا ہے یہ تھے جنابِ حسن جلالکوری صاحب جو بارگاہ سرکارِ وفا میں نظرانِ اقلیت پیش کر رہے تھے محمد کرام تو گزاری سے تھوڑا 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 سا آگیا جائیں تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے رہے ہیں بہت زیادہ خلا ہے نعرِ سلوہ سکہِ سکینہ عباسِ باوفا تاریخِ عوراق کی اس حسی کا نام ہے جس کی تمنہ خود مولائے کا احنات نے کیا اور سب سے بڑی فقر کی بات یہ ہے کہ خود خاتون نے جنب نے اپنا بیٹا کہے کے ککارا نعرِ سلوہ چار میں سروتے میں جنابِ آلم صاحب اللہ ورنگو دھاوتے سکھن دوں گا کہ اتنا تیور ہے علم میں کی تیرے دشمن کو اتنا تیور ہے علم میں کی تیرے دشمن کو تیرے پرچم کی ملاقات سے ڈر رکھتا ہے تیرے پرچم کی ملاقات سے ڈر رکھتا ہے اور جبکہ آشور کے دن کٹ گئے دونوں شانے جبکہ آشور کے دن کٹ گئے دونوں شانے پھر بھی دشمن کو کٹے ہاتھ سے ڈر رکھتا ہے پھر بھی دشمن کو کٹے ہاتھ سے ڈر رکھتا ہے آئیے مدرس کرتے ہیں جنابِ آلم اللہ ورنگو صاحب سے کہ آئے بارگاہ سرکار وفا میں نظران اقیلت پیس کریں محصوف کا استقبال ایک دارے سلوات سے کریں نعرِ سلوات سلوات محمد وعالِ محمد حضرات سب سے پہلے جزشن کی مبارک بار پیش کرتا ہوں اور چار مصرے ہاں سے آغاز کر رہا ہوں مولا پاس کے حوالے سے خاص طور سے ذرہ سا آپ لوگ آگے آ جائیں تو تھوڑا ماحول بن جائے گا کیونکہ ابھی ہمارے حیدر آباد کے دو شاعر ہیں اور شکارپور کے ایک شاعر ہیں پڑھنا ہے ان کو تھوڑا سا آگے آ جائیں ہی سارے قلب میں وہ صورتیں احساس رہتے ہیں ہی سارے قلب میں وہ صورتیں احساس رہتے ہیں بداہر دور ہے لیکن بہت ہی پاس رہتے ہیں دعائی مانگنے والوں سی فارش کی نہیں حاجت جہاں شبیر رہتے ہیں وہیں احساس رہتے ہیں ہی سارے قلب میں وہ صورتیں احساس رہتے ہیں آئیے یہاں سے مولا باس کے حوالے سے ایک مطلع دو تین شعر براہم احمد واقعی موسیلوان خاص طور سے سمجھ فرمائے جو محفلِ عباس میں آیا نہیں کرتے جو محفلِ عباس میں آیا نہیں کرتے ہم ایسے مسلمہ پہ بھروسہ نہیں کرتے ہم ایسے مسلمہ پہ بھروسہ نہیں کرتے وہ بھائی کی عظمت کو سمجھ پائیں گے کیسے وہ بھائی کی عظمت کو سمجھ پائیں گے کیسے جو پرچہ میں عباس اٹھایا نہیں کرتے جو پرچہ میں عباس اٹھایا نہیں کرتے یہ بھی شعر خاص طور سے مولادہ فرمائیں آپ جیسے سنیں گے ہم ایسے سنائیں گے خاص طور سے کماتھ فرمائیں کی ہم نادِ علی پڑھ کے نکلتے ہیں گھروں سے ہم نادِ علی پڑھ کے نکلتے ہیں گھروں سے ہم نادِ علی پڑھ کے نکلتے ہیں گھروں سے ہم غیر کو مشکل میں پکارا نہیں کرتے ہم نادِ علی پڑھ کے نکلتے ہیں گھروں سے ہم غیر کو مشکل میں پکارا نہیں کرتے ہم غیر کو مشکل میں پکارا نہیں کرتے خود کرتے ہیں بچے میرے عباس کا ماتم ہم ان کو کبھی فن یہ سکھایا نہیں کرتے یہ بھی صحیح خاص طور سے فرامات پڑھیں گے کی اس گھر میں کبھی رحمتیں نازل نہیں ہوتی اس گھر میں کبھی رحمتیں نازل نہیں ہوتی جو فرشِ ازا گھر میں بچھایا نہیں کرتے جو فرشِ ازا گھر میں بچھایا نہیں کرتے ماتم کے لیے ہاتھ جو اٹھتے ہیں اے عالم ماتم کے لیے ہاتھ جو اٹھتے ہیں اے عالم ہم ہاتھ کبھی ان سے ملایا نہیں کرتے ہم ہاتھ کبھی ان سے ملایا نہیں کرتے آئیے چار مصرے آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں ہمارے اُتر پردیش میں مولاِ گائنات کی پیدائش میں جو وہاں پہ رضا ہوتی ہے ابھی وہ رضا ختم نہیں ہوئی ہے تو اسی کے پس میں منظر سے چار مصرے میں آپ کے سماعتوں کے پر پہنچایا ہے پہنچانا چاہتا ہوں خاصہ اسے تیرا رجب ہے کوٹ کا چہری بھی بند ہے تیرا رجب ہے کوٹ کا چہری بھی بند ہے رتبہ بھی دیکھو شیوں کا کتنا بلند ہے چھٹی ہوئی تو دل میرا شاداب ہو گیا ارے ان کا کلیجہ پھٹ گیا برباد ہو گیا ان کا کلیجہ پھٹ گیا برباد ہو گیا ایک نارے صلوات اور پڑھتے ہیں مولا علی کے حوالے سے اس کے بعد پھر اگلا شاعر آپ کے سماعت ہو گیا ماحول بنائے رکھئے اس لئے بھی ہمارے ساگر صاحب شکارپوری صاحب ہیں اور حیدر آباد کے دو شاعر ایک مطلع دو تین شاعر مولا علی کے حوالے سے برکل نیا کلام سماعت فرمائی لیے یہی کہتا ہے زمانہ علی دم دم کے اندر لقوں پہ ہے یہ ترانہ علی دم دم کے اندر ملے ہیں ہاتھ بچارے علی کے دشمن سارے علی سب کے ہیں سہارے علل اعلان پکارے علی سب کے ہیں سہارے علل اعلان پکارے کہے بہے لول دیوانہ علی دم دم کے اندر یہی کہتا ہے زمانہ علی دم دم کے اندر یہی کہتا ہے زمانہ علی دم دم کے اندر نہ دم مطلق گھب راؤ فقط ایمان بچاؤ علی کے در پہ آؤ مرادیں لے کے جاؤ علی کا دانا 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 علی دم دم کے اندر یہی کہتا ہے زمانہ علی دم دم کے اندر کہے زہباد کلندر علی کا پہلا نمبر علی مولا اے قمبر یہ سہرِ علم کا ہے در علی مولا اے قمبر یہ سہرِ علم کا ہے در ہے مولا اے قطرانہ علی دم دم کے اندر یہی کہتا ہے زمانہ علی دم دم کے اندر لبوں پہ ہے یہ ترانہ علی دم دم کے اندر مقتہ سمات کریں گے زمانہ حضرت اللہ ہوئے غم دور ہمارے خوشی کا بادل چھایا در مولا پہ آکے سکون آلم نے پایا در مولا پہ آکے سکون آلم نے پایا اے عالم پھر دہرانہ علی دم دم کے اندر یہی کہتا ہے زمانہ علی دم دم کے اندر لبوں پہ ہے یہ ترانہ علی دم دم کے یہ تے جنابِ آلم حلوری صاحب جو برگاہ سرکارِ وفا میں نظرانِ اقدر پیش کر رہتے مولا علی کے حوالے سے کہ کلامِ پاک کی آیت تو پیش کر کوئی کلامِ پاک کی آیت تو پیش کر کوئی کسی یقین کسی امکان کی دلیل تو دے اور میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وسیع میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وسیع غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دے غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دے اور علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے مگر تو اپنے باپ کے ایمان کی دلیل تو دے تو اپنے باپ کے ایمان کی دلیل تو دے حیرت آمنِ وقت میں اجازت نہیں ہے میں جرابِ ساغن سکار پوری صاحب سے گزارت کرتا ہوں کہ آئے برگاہ سرکارِ وفا میں نظرانِ اقدر پیش کریں نعرِ سلوہ سلام علیکم آج سبی کو جس نے عباس مبارک بار پیش کرتا ہوں اپنا آغاز یہاں سے چار مصوصہ پیش کرتا ہوں شاید کسی لائف ہوں دیکھیں فرش محفل بچھا لیا میں نے فرش محفل بچھا لیا میں نے پنجے تن کو بلا لیا میں نے فرش محفل بچھا لیا میں نے پنجے تن کو بلا کے اپنے گھر محفل بچھا لیا میں نے پنجے تن کو بلا کے اپنے گھر محفل بچھا لیا میں نے نعرِ سلوہ محفل بچھا لیا میں اور چار مصوصہ پیش کرتا ہوں مولانا کی درود و سلامیں ایک بار درود محفل بچھا لیا میں ایک بار درود محفل بچھا لیا میں نعرِ سلوہ محفل بچھا لیا میں کہ جشنِ غازی مانا نے آئے ہیں جشنِ غازی مانا نے آئے ہیں ان کی مدہت سنانے آئے ہیں خوب رو دے ہیں ہم محرموں میں آج ہم مذکرہ آئے ہیں خوب رو دے ہیں ہم محرم میں آج ہم مذکرہ آئے ہیں آج ہم مذکرہ آئے ہیں چار مصوصہ پیش کرتا ہوں جشنِ امام حسین کی حوالے سے پیش کرتا ہوں شاہد کس سجدہ اقیدت ہے سبر کے مسلے پر بھیڑ ہے بھیڑ ہے فریشتوں کی بے وطن کے روزے پر بھیڑ ہے فریشتوں کی بے وطن کے روزے پر قتل کر کے بھی قاتل کروٹیں بدلتا ہے قتل کر کے بھی قاتل کروٹیں بدلتا ہے قتل ہو کے بھی سرور مطمئن ہے نیزے پر قتل ہو کے بھی سرور کہ سجدہ اقیدت ہے سبر کے مسلے پر بھیڑ ہے فریشتوں کی بے وطن کے روزے پر قتل کر کے بھی قاتل کروٹیں بدلتا ہے قتل ہو کے بھی سرور مطمئن ہے نیزے پر قتل ہو کے بھی سرور ایک بار نارے دروتا ہے اللہ 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 چار مسلے پر پیش کرتا ہوں ہوں لاکھ ازادار یہ شابیر کے دشمن پیش کرتا ہوں شاہد شاہد کو نہیں باتیں ہوں لاکھ ازادار یہ شابیر کے دشمن پر ذکرِ حسین ابنِ علی کم نہیں ہوگا پر ذکرِ حسین ابنِ علی کم نہیں ہوگا جو ہاتھ یزیدوں کی حمایت میں اُٹھے ہیں ان ہاتھوں سے شابیر کا ماتم نہیں ہوگا ان ہاتھوں سے شابیر کا ماتم نہیں ہوگا ان ہاتھوں سے شابیر کا ماتم نہیں ہوگا ایک بات نہ رہے دروڑا بھائیں اللہ دیکھئے مطلعہ پیش کرتا ہوں آخری مست جائے اس کے بعد نہ روانہ ہونا علی پور کے لئے پیش کرتا ہوں فرشِ ازا جہاں بھی بچھایا نہ جائے گا فرشِ ازا جہاں بھی بچھایا نہ جائے گا جنت میں اس مکان کا بچھا نہ جائے گا جنت میں اس مکان کا بچھا نہ جائے گا اسگر حسی حسی میں ہی میدان لے گئے اسگر حسی حسی میں ہی میدان لے گئے یوں مار کا کسی سے بھی جیتا نہ جائے گا یوں مار کا کسی سے بھی جیتا نہ جائے گا زہنوں میں کنگنا آئے گی تک کی فرش بھی زہنوں میں کنگنا آئے گی تک کی فرش بھی اکبر تمہارا لہجہ بھولایا نہ جائے گا اکبر تمہارا لہجہ بھولایا نہ جائے گا اور یہ شیریف ہے تو خاص شاید کسی لائف ہو دیکھئی خط کھیچ کر دلیر نے اعلان کر دیا خط کھیچ کر دلیر نے اعلان کر دیا بچ کر یہاں سے اب کوئی زندہ نہ جائے گا بچ کر یہاں سے اب خط کھیچ کر دلیر نے اعلان کر دیا بچ کر یہاں سے اب کوئی زندہ نہ جائے گا بچ کر یہاں سے اب کوئی ہے اور شیریف ہے اعلان کر رہا ہے یہ روزہ دلیر کا اعلان کر رہا ہے یہ روزہ دلیر کا اب حشیر تک فرات پا قبضہ نہ جائے گا اب حشیر تک فرات کا اب حشیر تک فرات کا اوہ یہ شیر بچ کر خواہ شاید کسی لائے کو دیکھئے گا بچ کر خواہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے شیر بغیر مجھے بہت پسند ہے میرے پیش کرتا ہوں شاید اس طرح کی دلاوت قرآن حسین نے اس طرح کی دلاوت قرآن حسین نے قرآن یوں سنا پہ سنایا نا جائے گا قرآن یوں سنا پہ سنایا نا جائے گا آہ یہ پیچھے دیکھیں اس کے بعد بکتا ہوں آزم کسی شہید نے پایا نہیں لکب آزم کسی شہید نے پایا نہیں لکب یہ رتبہ حسین گھٹایا نا جائے گا یہ رتبہ حسین گھٹایا نا جائے گا اور مرتبہ پیش کرتا ہوں شاید مدحت کے فیض میں جو علی سے مجھے ملا مدحت کے فیض میں جو مدحت ساغر کسی کو ایسا پلایا نا جائے گا ساغر کسی کو ایسا پلایا نا جائے گا فرشِ عزا جہاں بھی بچھایا نا جائے گا جنت میں اس مکان کا بچہ نا جائے گا اللہ بکا کرتے ہیں یہ فتفہ فروش جتنے دالر میں بکا کرتے ہیں یہ فتفہ فروش اتنا ہم نام میں مول結果 میں امکار آپ اتنا ہم نام بے مولاد کے لُبڑا już سال بھار سختتی ہیں بیداد کی کتابے جتنی سال بھار 으�..." Já ۔ ۔ اپنا ہم بچوں کو دس تن میں پڑا دیتے ہیں آئیے ہم گزارت کرتے ہیں جناب واحد علی حیدر آبادی صاحب سے کیا ہے بارگاہ سرکار وفا میں نظران اقیدت پیش کریں کیونکہ لوگ کو علی پر جانا بھی ساڑھے دو بجے گاڑی لگ گئی ہے نارے صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تمام مومنین سرکار ابن فضل عباس قیامت کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ ہاں جتنے موجود ہیں انشاءاللہ محل بنانے کے لئے ایک بلند ترین نارا لگائے سب مل کر نارا میں لگا ہوں گا جواب آپ کو دینا ہے کیونکہ علی قلال قیامت کا دن ہے سب مل کر نارا لگا نارا حیدری آباد رہے ابھی حضور ماتم کے حوالے سے بھی عرض کر رہے ہیں تو چار جملے آغاز کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں کو میں سمجھ سکوں کہ مجھے پڑھنا کیا ہے مجھ سے بہترین ذاکر پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا حضور جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے چار جملے مولا علی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں حضرات کے میری زبان پہ ذکر شہلافتہ ہے آج میری زبان پہ ذکر شہلافتہ ہے آج مجھ سے کسی جرینہ بھگوڑے کی بات کر زمانہ کہتا ہے کہ تم علی کے اتنے فضائل پڑھتے کیوں تم اتنا علی کو بڑھاتے کیوں میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں زمانہ کہتا ہے کہ تم علی کو اتنا بڑھاتے کیوں علی کے اتنے فضائل پڑھتے کیوں میں کہہ رہا ہوں سن میری زبان پہ ذکر شہلافتہ ہے آج مجھ سے کسی جرینہ بھگوڑے کی بات کر یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا حیدر کی بات چھوڑ تو کھوڑے کی بات کر میری صبح پہ سکرش حلافتہ ہے آج مجھ سے کسی جرینہ بھگوڑے کی بات کر یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا حیدر کی بات چھوڑ تو کھوڑے کی بات کر ابھی حضور ماتم کے حوالے سے عرض کر رہے تو اسی پہ چار جنلے ماتم کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں حضرات کے ماتم کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ چلتی ہوا کو روک سکا ہے بھلا کوئی ماتم ایسے بن چکا ہے اس طرح بن چکا ہے میں کہہ رہا ہوں چلتی ہوا کو چلتی ہوا کو روک سکا ہے بھلا کوئی اب تو ہے گلی گلی میں پپا ماتمِ حسین توجہ آپ شکریہ میری طرف میں میں شیر پڑھنے لگاؤں چلتی ہوا کو روک سکا ہے بھلا کوئی اب تو ہے گلی گلی میں پپا ماتمِ حسین ہم خلق جب ہوئے ہیں دعائے پتول سے پھر تو پتول سے ہے وفا ماتمِ حسین اور پچھتائے گا یہ کہہ کے جہنم میں مولوی کیا 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 مگر نہ کیا ماتمِ حسین چلتی ہوا کو روک سکا ہے بھلا کوئی اب تو ہے گلی گلی میں پپا ماتمِ حسین پچھتائے گا یہ کہہ کے جہنم میں مولوی کیا 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 مگر نہ کیا ماتمِ حسین آپ دیکھتے آئے ہیں کہ محرم میں کسی مام بارگاہ میں کسی روزے پر کسی مجلس میں کسی سنگتی ماتم میں تھما کے ہو رہے ہیں یہ یہودی نسل کر کیوں رہی ہے کسی مجلس میں کسی جشن میں کسی مام بارگاہ میں کسی ماتمی سنگت میں کسی جلس میں تھما کے کر رہے ہیں یہ کر کیوں رہے ہیں اسی پہ چار جمعی اس کا روحہ حضرات کے جلی کا نقش جلی دم قدم ستاتا ہے تھما کے کر رہے ہیں یہودی نسل یہ کر کیوں رہی ہے میں کہہ رہا ہوں جلی کا نقش جلی دم قدم ستاتا ہے اور کلی کلی میں وفا کا علم ستاتا ہے جلی کا نقش جلی جلی کا نقش جلی دم قدم ستاتا ہے جلی کا نقش جلی دم قدم ستاتا ہے اور گلی گلی میں وفا کا علم ستاتا ہے یہودیت کا نجف پر یوں ہی نہیں حملہ ابھی تلق انہیں خیبر کا غم ستاتا ہے جلی کا نقشہ جلی دم قدم ستاتا ہے گلی گلی میں وفا کا علم ستاتا ہے یہودیت کا نجف پر یوں ہی نہیں حملہ ابھی تلق انہیں خیبر کا غم ستاتا ہے اور چار جملے شہزاد یعنی حضر کے حال سے اس کر رہا ہوں حضرات کے باقی نہیں رکھ پاتے ہیں جب سات کھلو نے جہاں جہاں تک میری آواز جاری اس تمام مومنین سے گزارش کر رہا ہوں تو وہ جو میری طرف رہے ہیں انشاءاللہ ستھیر سن کے داد دینا میں کہہ رہا ہوں باقی نہیں رکھ پاتے ہیں جب سات کھلو نے باقی نہیں رکھ پاتے ہیں جب سات کھلو نے بچوں کو نظر آتے ہیں تبقہ کھلو نے اور میدان میں خود آ گیا چھولے سے نکل کر اسغرق و نظر آتے ہیں نولا کھلوں نے باقی میں ہرک پاتے ہیں جب ساتھ کھلوں نے اسغرق و نظر آتے ہیں نولا کھلوں نے سرکار وفا قیامت اسی پہ چارج ملے اس کے روح حضرات کے شب عاشور علی کلال شب عاشور علی کلال جب فوج عشقیہ کے درمیان اکیلہ تنہایا ابباس نے پہلا زملہ کہا ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ابباس فرما رہے ہیں نولا کھلشٹر کے درمیانہ کے ابباس فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے ابباس فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے عباس فرماتے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے عباس فرماتے ہم مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ عباس کہہ رہے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مٹی کا لفظ آیا دس لاکھ شامیوں کے درمیان سے شمر آگے بڑھ کے کہنے لگا عباس ہم تیرے جلال سے واقف ہیں پر عباس سمجھ آئی نہیں تو مٹی کو اشارہ کرے گا مٹی ہم کو کھا جائے گی عباس فرماتے ہمیں سمجھاتا ہوں ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا مالک ہے جو مٹی کا مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا کل ظہور ہوا مولا حسین کا اسی بھی عرض کر رہا ہوں حضرات کے تمام شہر بلایت کا ذہن آیا ہے تمام شہر بلایت کا ذہن آیا ہے نظر نظر میں شہر مشرقین آیا ہے تمام شہر بلایت کا ذہن آیا ہے نظر نظر میں نظر نظر میں شہر مشرقین آیا ہے اور جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو قدم سمحال کے رکھنا حسین آیا ہے جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو قدم سمحال کے رکھنا حسین آیا ہے تین شابان چار حجری مولا حسین کا ظہور ہوا تین شابان چار حجری کو مولا حسین کا ظہور ہوا جبریل فطرس کو لے کر حسین کی گھر آ گیا جبریل فطرس کو لے کر حسین کے گھر آ گیا حسین کے جھولے سے فطرس مس ہو گیا فطرس کو پرمل گئے فطرس ہوا میں پرواز کرنے لگا اب آمنے سامنے ہو گئے حسین کا جھولا اور جبریل آمنے سامنے ہو گئے حسین کا جھولا اور جبریل حسین کا جھولا فرماتا ہے جبریل تجھے پتا ہے آج کون آیا ہے جبریل فرماتا ہے ہاں حسین آیا ہے ہاں حسین آیا ہے حسین کا جھولا کہتا ہے جبریل تجھے پتا ہے حسین ہے کیا اپنے پروں کو خرور دے کے جبریل فرماتا ہے حسین بادشاہ وہ ہے جس کے سونے کا کم سے کم میار جبریل کے پر ہو جس کے سونے کا کم سے کم میار جبریل کے پر ہو خسین کا جھولہ کہتا ہے جبلیل تجھ سے بڑھ کر عظمت میری جبلیل بتاتا ہے خسین کے جھولے تجھ سے بڑھ کر عظمت میری جبلیل کہنے لگا خسین کے جھولے تیری بھی عظمت بڑھی میری بھی عظمت بڑھی مگر یہاں ایک بار فیصلہ کر جبلیل فرماتا ہے کیا شفق کی شوکی دھنک کی دولت میرے پروں سے چمک رہی ہے جبلیل فرما رہا ہے شفق کی شوکی دھنک کی دولت میرے پروں سے چمک رہی ہے میرے پروں سے زکاة لے کے کلی چمن میں مہک رہی گئے یہ نرم رے شم گلاب شبنم سہر کی جھانجک جھنک رہی گئے یہ نرم رے شم گلاک شبنم سہر کی جھنجا جھنک رہی گئے میرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں خوشبو مہک رہی گئے جبریل حسین کے جھولے سے کہتا ہے حسین کے جھولے نبید شبیر پاک میں نے مہکتے انبر میں پر پھگوئے اسی لیے تو یہ پرحے مانگے کہ ان پہ زہرہ کا لال سوئے اسی لیے تو یہ پرحے مانگے کہ ان پہ زہرہ کا لال سوئے علی سفین کی جنگ فتا کر کے لئے کر رہے تھے حسین سفین کی جنگ فتا کر کے لئے کر رہے تھے علی کو شام کے حاکم یزید کا باپ ماں بیا خدا لانت کرے اس پر سب ملکے لانت کرے بے شمار لانت یزید کا باپ ماں بیا علی کو خط لکھا جیسے ہی علی کے نام خط آیا علی نے خط کو کھلا یزید کا باپ ماں بیا کہتا ہے علی میں نے سنا ہے تم مجھ سے جنگ لڑنا چاہتے ہو علی میں نے سنا ہے تم مجھ سے جنگڑ نہ چاہتے ہو تم اپنے ذہن سے مجھ سے علجنے کا خیالی دور کر لو نہ تمہارے پاس سامان جنگ نہ تمہارے پاس کوئی شجی بہادر ایسا کہ میرے لشکر سے مقاولہ کر سکے علی کا مزاج بن گیا یزید کے باپ ماویہ کو اس خط کا جواب لکھے علی ماویہ کو لکھتے ہم میں ہوں عبدِ خدا نہ سیرے مصطفیٰ میرے دل میں شریعت کا احساس ہے علی فرما رہے یزید کے باپ کو کہہ رہے ہیں کیا میں ہوں عبدِ خدا ناصرِ مصطفیٰ میرے دل میں شریعت کا احساس ہے پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھ ذرا پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھ ذرا میرا ہر لف شریعت کا اکاس ہے تیرے اجداد کے جس نے کاٹے ہیں سر وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے علی فرما رہے ہیں میں ہوں عبدِ خدا ناصرِ مصطفیٰ میں ہوں عبدِ خدا ناصرِ مصطفیٰ میرے دل میں شریعت کا احساس ہے میرا ہر لفت شریف ایک آس ہے تیرے ازداد کے جس نے کاتے احصر وہی تلوار ابھی میرے پاس ہے بے خبر تُس کو شاید پتا ہی نہیں میرے ایک شیر کا نام ابباس ہے ملکے 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 ہاتھ بلند کر کے علی فرماتے ہیں میں ہوں عبدِ خدا ناصر مصطفیٰ میرے دل میں شریعت کا احساس ہے پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھ ذرا میرا ہر لفت شریعت کا اکاس ہے تیرے اجزاد کے جس نے کاتے ہیں سر وہی تلوار ابھی میرے پاس ہے بے خبر تُس کو شاید پتا ہی نہیں میرے ایک شیر کا نام ابباس ہے علی فرماتے ہیں میری شمشیر پیاسی ہے خون کے لیے پیاس اس کی نا شاید بجھانی پڑے اپنی آخات میں رہ کے ایسا نہ ہو مجھ کو تلوار پھر سے اٹھانی پڑے اپنی آخات میں رہ کے ایسا نہ ہو مجھ کو تلوار پھر سے اٹھانی پڑے علی نے خط کو بند کر کر غلاموں کی طرف دیکھا تریمہ پہ نظر پڑی بلند اقامت شجیب حادر علی کا غلام تریمہ تریمہ کو خلی برا کے علی فرماتے ہیں تریمہ یہ قط لے کر تم شام کے حاکم ماویہ کو دوگے علی فرماتے ہیں تریمہ چاند یہ تم خط لے کر شام کے حاکم ماویہ کو دوگے تریمہ مسکلا کے فرماتے ہیں مولا خط دے آؤ یا اسے لے آؤ تو جو میری طرف رہے تریمہ فرماتے ہیں مولا صرف خط دے آؤ یا اسے لے آؤ علی فرماتے ہیں نانا صرف خط دے آنا بحرال علی کے قدم چون کر اونٹ پر سوار ہو گیا تریمہ علی نے کھانے پینے کا سامان دے دیا تریمہ اونٹ پر سوار ہو گیا جاتے جاتے علی نے تریمہ کو دو نصیحیں ہی دی کیا چاند جہاں پہ تم خط لے کر جا رہے ہونا وہاں دو چیزوں کا خیال رکھنا ایک تو وہاں چوری بہت ہوتی ہے دوسرے وہاں کے لوگوں کو نر اور مادہ کا پتا نہیں چلتا نر اور مادہ کا پتا نہیں چلتا بحرال علی کی دعا لے کر علی کے قدم چوم کر تریمہ سفر تے کرتے 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 شام کے حاکم کے دربار میں پہنچا ماویہ کو علی کا خط دیا ماویہ کو علی کا خط دیا ماویہ نے خط کھولا علی کا خط پڑھا پڑھنے کے بعد پھر ماویہ نے علی کو خط لکھ دیا پھر ماویہ نے علی کو خط لکھ دیا تریمہ کے ہاتھوں میں دیا دے کر کہا کہ جاؤ جا کر علی کو دے آؤ تریمہ نے خط کھول کے پڑھنا شروع کر دیا ماویہ غصے میں آگے کہتا ہے کہ یہ تم کر کیا رہے ہو یہ باشا اور باشا کی بات ہے بیچ میں غلام کیوں پڑھا ہے یہ باشا اور باشا کی بات ہے بیچ میں غلام کیوں پڑھا ہے تریمہ فرماتے ہیں نانا ماویہ میں تیرا سوال یہی سن کر یہی جواب دوں گا یہی سوال سن کر یہی جواب دوں گا ماویہ کہنے لگا بتاؤ بتاؤ میرے سوال کا جواب تم دوگے کیسے تریمہ کہنے لگا ماویہ تُو نے علی کو لکا ہے علی مجھ سے جنگ مت لڑو میرا لشکر ایسے ہے جیسے زمین پہ تارے ہو میرا لشکر ایسے ہے جیسے آسمان پہ تارے ہو میرا لشکر ایسے ہے جیسے دمین پہ تارے ہو میرا لشکر ایسے ہے جیسے آسمان میں ستارے ہو میرا لشکر ایسے ہے جیسے زمین پہ تارے ہو کن کن دانوں سے لڑو گے کن کن دانوں سے لڑو گے کن کن تاروں سے الڑو گے ماویہ کہنے لگا سن تیرا لشکر ستاروں کی معنی سہی آفتابِ ولایت ہے میرا علی ماویہ کو کہنے لگا تریمہ کیا تیرا لشکر ستاروں کی معنی سہی آفتابِ ولایت ہے میرا علی بول سورج کے آگے ستارے ہیں کیا بول سورج کے آگے ستارے ہیں کیا مہتابِ امامت ہے میرا علی میرے مولا کا منصب امامت سہیں دشمنوں پہ قیامت ہے میرا علی میرے مولا کا منصب امامت سہیں میرے مولا کا منصب امامت سہیں دشمنوں پہ قیامت ہے میرا علی ماویہ کہنے لگا یہ تو تاروں کی بات ہو گئی دانوں کا کیا تریمہ فرماتا ہے میرا مولا علی ضرب یاد اللہ ہی سے کفر کے سارے لشکر پہ چھا جائے گا اس کے لشکر میں مالک سا ایک مرغہ ہے تیرے دانوں کو چن چن کے کھا جائے گا سلامت بلے فضول آپ کو زیادہ زحمت نہ داتی ہوئے آخری چاش ہے مولا علی کی جنگ سنانی ہے توجہ آپ سب کی میری طرف ہے انشاءاللہ سارے لفت پائیں گے جتنے مومنین ہموجود ہیں سرکر وفا کا جشن منانے آپ لوگ شریک ہوئے ہیں مولا علی کی جنگ بڑھنا ہزار ظاہری زندگی میں علی نے بیانسی جنگ ہے ظاہری زندگی میں علی نے بیانسی جنگ ہے نظر نہ آنے والی مخلوقوں سے لڑی ہے نظر نہ آنے والی مخلوقوں سے لڑی ہے مدینے سے آٹھ کلومیٹر کی دوری پہ سکا سرنام کی ایک جگہ ہے جہاں پہ محمد کا لشکر تھا سارے صحابی کہنے لگے دھوپ اتنی تھی سارے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بڑی پیاس لگی ہے ہمیں پانی چاہیے رسول فرماتے ہیں وہ تھوڑی دور جانے پر تم کو ایک کواں ملے گا اس کواں سے پانی لے لینا سارے صحابہ کواں کے پاس آئے سارے صحابہ کواں کے پاس آئے دول بنائی رسی بنائی تاکہ کواں سے پانی نکال سکے رسی کٹ گئی دول کواں میں چھوڑ گیا پانی نہیں ملا اسی طرح آٹھ رسی ہیں آٹھ دول کواں میں چھوڑ گئے کومے سے پچ جنوں کی آواز آنے لگی سارے کھبرا کر صحابہ رسول کے پاس آکے کہنے لگے یا رسول اللہ کواں سے پانی لینا بڑا مشکل ہے کوئے میں جنوں کا بسیرہ ہے کوئے میں جنوں کی بستی ہے جو کوئے کے پاس جائے گا مارا جائے گا مسکرہ کر محمد علی کے طرف دیکھ کے فرماتے ہیں علی جاؤ جا کر پانی لے آؤ اب جب علی چلے ہیں نا کوئے کی جانب سارے صحابہ ایک دوسرے سے کہلے لگے علی جا رہا ہے آج تو علی کو مرنا ہے اب تک علی انسانوں سے لڑتا رہا آج جنوں سے لڑنے جا رہا ہے آج علی کو مرنا ہے سارے انام سارے ٹائٹل سارے ہتیار علی کو ملے ہیں آج علی جب کوئے کے پاس جائے گا جن اسے مار دیں گے علی مر جائے گا دور سے سلمان کی نظر پڑ گئی سب صحابہ کنکیوں سے کہنے لگے سب صحابہ کنکیوں سے کہنے لگے موت سے جنگ کرنے چلا ہے علی سب صحابہ کنکیوں سے کہنے لگے موت سے جنگ کرنے چلا ہے علی اب تلق ابن آدم سے لڑتا رہا آج جنوں سے لڑنے چلا ہے علی سب صحابہ کنکھیوں سے کہنے لگے موت سے جنگ کرنے چلا ہے علی اب تلق ابن آدم سے لڑتا رہا آج جنوں سے لڑنے چلا ہے علی اس سے جو دور تھے وہ ہی مسرور تھے موت کے گھر اترنے چلا ہے علی سب یہ سمجھے کہ مرنے چلا ہے علی مسکرا کر یہ سلمان کہنے لگا اس کے دشمن ابھی سر کے بھل آئیں گے ایسی امدہ لڑائی لڑے گا علی آج کوئے کے جن بھی نکل آئیں گے ایسی امدہ لڑائی لڑے گا علی آج کوئے کے جن بھی نکل آئیں گے علی کوئے کے پاس پہنچے اپنے ید اللہ والے ہاتھ علی نے کوئے پہ رکھے کوئے میں جنوں کی بستی تھی بادشاہ جن بھی تھا بادشاہ جن نے جاسوس جن بھیجا پتا لگاؤ اگلا کوئے پہ ہے کون پتا لگاؤ اگلا کوئے پہ ہے کون کچھ لمحوں بعد وہ جاسوس جن ہاپتا کاپتا آ کے کہنے لگا کیا سردار اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا سردار اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا اس کے چہرے سے جررت نمودار ہے اس کے قدموں سے لپتی ہوئی ہے قضاء اس کے ہاتھوں میں اللہ کی تلوار ہے ہم رکا بھی نہیں بس صحابی نہیں وہ محمد کے لشکر کا سالار ہے سردار وہ ہے کیا مطمئن پرسکون بے تھڑک باجنوں مطمئن پرسکون بے تھڑک باجنوں اس کا چلہ بتاتا ہے کرار ہے گھبرا کر یہ جنوں کا سردار کہنے لگا کہیں سچ مجھ وہ نورے چلی تو نہیں کہیں سچ مجھ وہ نورے چلی تو نہیں موت کا رش آنکھوں میں ہونے لگا گوھر سے دیکھا وہ علی تو نہیں موت کا رش آنکھوں میں ملکے موت کا رش آنکھوں میں ہونے لگا گوھر سے دیکھا وہ علی تو نہیں علی تو تھی نہیں علی کوئے میں آگے علی کوئے میں آگے بادشاہ جن کہنے لگا ابن آدم واپس چلے جاؤ پانی نہیں ملے گا بادشاہ جن علی سے کہنے لگا ابن آدم واپس چلے جاؤ پانی نہیں ملے گا علی فرماتے ہیں گوھر سے دیکھ مجھے میں پانی لینے نہیں آیا میں کواں لینے آیا ہوں بادشاہ جن کہنے لگا ابن آدم واپس چلے جاؤ پانی نہیں دوں گا علی فرماتے ہیں گوھر سے دیکھ مجھے جو پانی لینے آئے تھے وہ ڈول لے آئے تھے میں تلوار لے آیا ہوں جو پانی لینے آئے تھے وہ ڈول لے آئے تھے میں تلوار لے آیا ہوں پھر بادشاہ جن کہنے لگا ابن آدم واپس سلے جاؤ پانی نہیں دوں گا علی فرماتے پانی سے ہڑ جا میں تیری اوخات پانی پانی کر دوں گا پھر یہاں پہ بادشاہ جن کے لئے لگا ابن آدم نظر نہ آنے والی مخلوقوں سے کیسے لڑو گے علی مستورا کہ فرماتے ہن آدان میں نے کب سے تجھے نظر میں رکھا ہے یہاں پہ بادشاہ جن کے لئے لگا ابن آدم تم ہو کون اپنا تعرف تو کراؤ تم ہو کون محفل کا شعر پڑھنے لگاؤ تم ہو کون اپنا تعرف تو کراؤ علی فرماتے ہیں میرا تعرف سن بھاگنا میری فطرت میں شامل لگی علی فرماتے ہیں میرا تعرف سن میرا تعرف سن علی فرماتے ہیں بھاگنا میری فطرت میں شامل لگی مجھے کہتے ہیں کہرے جلی ارش پر علی فرماتے ہیں بھاگنا میری فطرت میں شامل لگی مجھے کہتے ہیں کہرے جلی ارش پر میری تلوار کا وار فننار کرتا ہے اور کارتا ہے ادو ٹھونڈ کر میری تلوار کا وار فنار کرتا ہے اور تاڑتا ہے عدو ٹھونڈ کر علی فرماتے ہیں گننے بیٹھو تو صدیاں گزر جائے گی گننے بیٹھو تو صدیاں گزر جائے گی میری چورت کی امثال ہے اس قدر کبھی شام اہد کبھی خندق کا دن کبھی خیبر کا در کبھی مرحب کا سر کبھی شام اہد کبھی خندق کا دن کبھی خیبر کا در کبھی مرحب کا سر علی بادشاہ جن کو فرماتے ہیں میں کائنات کا ایسا چنگ جو سپائی ہوں جب میں غیس میں آتا ہوں جلال میں آتا ہوں لڑنا چھوڑ دیتا ہوں علی فرماتے ہیں جب میں غیس میں آتا ہوں جلال میں آتا ہوں لڑنا چھوڑ دیتا ہوں علی فرماتے ہیں جب میں عام حالت میں ہوتا ہوں جب تو لڑ لیتا ہوں جب میں زیادہ جلال میں ہوتا ہوں میں میدان میں تلواز چھوڑ دیتا ہوں میں لڑتا نہیں میں لڑتا نہیں بادشاہ جن کے لگا علی جو زیادہ جلال میں آتا ہے وہ تو زیادہ لڑتا ہے تو لنہ کیوں چھوڑتے ہو علی مسکرہ کے فرماتے ہیں میری مجبوری ہے بادشاہ جن کہنے لگا کیسی مجبوری علی فرماتے بھاگنا میری فطرت کے شامل لگی مجھے کہتے ہیں کہرے جلی عرش پر میری تلوار کبار فنار کرتا ہے اور کارتا ہے عدو ٹھونڈ کر گننے بیٹھو تو صدیان گزر جائے گی میری جرت کی امثال ہے اس قدر کبھی شامِ عہد کبھی خندق کا دن کبھی خیبر کا در کبھی مرحب کا سار علی فرماتے ہیں ملنہ اس لئے چھوڑتا ہوں میری شمشیری یوں چوستی ہے لہو جیسے پنجر زمینوں پہ پانی پڑے روک لیتا ہوں تلوار بس اس لئے پھر نہ خالق دنیا بنانی پڑے روک لیتا ہوں تلوار روک لیتا ہوں تلوار بس اس لئے پھر نہ خالق دنیا بنانی پڑے چارج ملے قلندر پی اٹسکر کے ذمہ تمام کر رہا ہوں حضرات کے بارہ سال قلندر نے پانی کے مسلح پہ عبادت کی بارہ سال قلندر نے پانی کے مسلح پہ �ادت کی بارہ سال کے بعد خدا کی آواز آئی مانگ کیا مانگتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے قلندر نے بیجزک کہہ دیا علی جیسا بنا قلندر نے کہہ دیا علی جیسا بنا خدا کہہ رہا نہیں بناتا خدا کہہ رہا نہیں بناتا پھر بارہ سال عبادت پھر خدا کی آواز آئی کیا مانگتا ہے قلندر نے کہا علی جیسا بنا خدا کہہ رہا نہیں بناتا آسمان کی طرف سر اٹھا کے قلندر نے کہا کیا پہلا علی تُو نے نہیں بنایا کیا پہلا علی تُو نے نہیں بنایا خدا کی آواز ہے بنایا نہیں تھا بن گیا بنایا نہیں تھا بن گیا قلندر کہنے لگا علی بنا خدا کہہ رہا نہیں بناتا خدا کہہ رہا نہیں بناتا قلندر کہہ رہا ہے کیوں نہیں بناتا ایک لفظ ہے اللہ ایک لفظ ہے میاں بن گیا اللہ میاں ایک لفظ ہے اللہ ایک لفظ ہے میاں بن گیا اللہ میاں میں یہ دونوں جملے چوتے جملے میں استعمال کر رہا ہوں قلندر کہہ رہا ہے علی جیسا بنا خدا کہہ رہا نہیں بناتا قلندر کہہ رہا ہے کیوں نہیں بناتا خدا قلندر کو جواب دے رہا ہے علی بننا بہت مشکل بنانا اور بھی مشکل علی بننا بہت مشکل بنانا اور بھی مشکل نئی سہران نیا احمد نیا کعبہ نہیں بنتا ایک لفظ ہے اللہ ایک لفظ ہے میاں ایک لفظ ہے اللہ ایک لفظ ہے میاں اللہ میاں اللہ میاں یہ اللہ میاں پہ توجہ رکھے خدا خلندر کو جواب دے رہا ہے علی بننا بہت مشکل بنانا اور بھی مشکل نہیں زہرہ نیا احمد نیا کعبہ نہیں بنتا علی وہ فرد ہے جس کو ہن سیری خدا کہتے ہیں میاں اللہ میاں سے روز روز اللہ نہیں بنتا میاں اللہ میاں سے روز روز اللہ نہیں بنتا آپ کو جس نہیں سرکار وفا بہت بہت مبارک آپ کی سماتوں کو سلام آپ آباد رہیں مل کے سارے مل کے نعرہ لگانا نعرہ میں لگانا جواب آپ کو دینا ہے ایسے نعرہ لگائے کہ عرش پر خود علی اپنے نعرہ لگا دے نعرہ حیدری آباد رہیں یقیناً یہ جنابِ وحیث صاحب نے تاریخ بطا بطا کے شرک نائے ہیں یقیناً چار مصور میں تمہید بازدہ نہیں ہے چار مصور میں یہ تمہید واضح ہو جاتی ہے کہ جن کی نسلوں میں سو بات کی ایک بات جن کی نسلوں میں تحارت نہیں ملنے والی جن کی نسلوں میں تحارت نہیں ملنے والی اس کو مولا کی محبت نہیں ملنے والی جن کی نسلوں میں تحارت نہیں ملنے والی اس کو مولا کی محبت نہیں ملنے والی اور یہ تو بس نسل کی خامی تھی جانتا خود تھا بائیت نہیں ملنے والی اور چار میسے سے مولا ابباس کے حوالے سے اس کے بعد میں اپنے میں امان شاہر جناب صادق حیدر والی کو دعوت سخن لگا مولا ابباس کے حوالے سے کہ اس نے مشکیزہ بھرا تھا تم سے قبضہ چھین کر اس نے مشکیزہ بھرا تھا تم سے قبضہ چھین کر بھز دلو گربازووں میں تم تھا قبضہ چھین تے بھز دلو گربازووں میں تم تھا قبضہ چھین تے اور مشک پہ تیروں کی بارش کب تھا مردانہ جواب بات تو تب تھی کہ تم مشکیز سکینہ چھین تے بات تو تب تھی کہ تم مشکیز سکینہ چھین تے آئیے گزر کرتے ہیں جناب سادک علی صاحب سے حدر آبادی سے کہیں بارگاہ سرکار وفا میں نظرانی عقیدت بس کریں اور صورت کا استقبال ایک دارے صلوات سے کریں لارے صلوات سلام علیکم سب سے پہلے آپ سب کو سرکار وفا کی بلادر بہت بہت مبارک اور چار مسنوں سے آغاز کر رہا ہوں مولا حسین کی بارگاہ سے آغاز کر رہا ہوں بر محمد وعالی محمد صلوات اللہ حسین کی بارگاہ سے آغاز کر رہا ہوں نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا غیر بتر خاص سمات فرمائیے نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا غیر ارے نجات پا گیا فطرس کرم حسین کہے ارے ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے اور نشان سجی دانا ٹکرا نشان ماتم سے نشان سجی دانا ٹکرا نشان ماتم سے ارے نماز پڑتا ہے یہ بھی کرم حسین کا اور ایک مطلع چند شیر آپ کی سماتوں کے نظر لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے بتر خاص سمات فرمائیے لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے علی کے نام کا نارا لگا دیا جائے علی کے نام کا نارا لگا دیا جائے ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا غمِ حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا غمِ حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے اس شیر پہ تو جو چاہتا ہوں غمِ حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے اور پیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے پیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے پیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے اگر حسین کا سجیدہ ہٹا دیا لفیت یا حسین لفیت یا حسین یا حیث میرے پیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے اگر حسین کا سجیدہ ہٹا دیا جائے اور اُبھر کے آئے گی اُس میں حسین کی تصویر اُبھر کے آئے گی اُس میں حسین کی تصویر اگر نماز کا شہرہ بنا دیا جائے اگر نماز کا چہرہ بنا دیا جائے ایک منخبت مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں وہ ترے خاص سماعت فرمائیے ایک بلند ترین سر بات پڑھ دیجئے اللہ حسین کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا اس حسین کے جیسا پھر آپ کی توجہ رہیں گی تو اس منخبت کو سننے میں آپ کو لفت آئے گا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا فقط تو حسین ملے گا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا مطرقہ سماعت فرمائیے عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلابتہ عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلابتہ نماز کو نمازی نہیں ملا اب تک کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا سیر پہ توجہ چاہتا ہوں خدا بی ناز کرے فقر عالمین بنے خدا بی ناز کرے فقر عالمین بنے ہے اس رسول کا شاہ مرسلین بنے ہے جس نبی کا نواسہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا اور فضیلتیں جو کوئی کربلا کی پوچھے گا فضیلتیں جو کوئی کربلا کی پوچھے گا مجھے یقین ہے کعبہ جواب یہ دے گا ارے نہیں کسی کا بھی روزہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا چھوٹے شہزادے کی حوالے سے اس شعر حضر کر رہا ہوں کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا دلے رمان رہی ہے شجاعتے تم کو سلام کرتی ہے اصغر شہادتیں تم کو ہے چھ مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا باب الحوایت کی شان میں ایک شیر نظر کر رہا ہوں خدا بھی ناز کرے فخرِ عالمین بنے خدا ہی جانے کے آباس کیا ہے شان تیری بہتر خاص سمات فرمائیے خدا بھی جانے کے آباس کیا ہے شان تیری یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی ارے تجھے سمجھتی ہے زہرہ حسین کے جیسا خدا بھی ناز خدا ہی جان کے آباس کیا ہے شان تیری یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی تجھے سمجھتی ہے زہرہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا اس سیر پر توجہ چاہتا ہوں نسیریوں سے کہوں چھوڑ دے بزد ہو نا نسیریوں سے کہوں چھوڑ دے بزد ہو نا نسیریوں سے کہوں چھوڑ دے بزد ہو نا خبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہو نا نسیریوں سے کہوں چھوڑ دے بزد ہو نا خبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا نسیریوں سے کہو چھوڑ دے بزید ہونا خبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا محمد وآلہ محمد صلوہ اللہ علیہ وسلم ایک منخبت مولا عباس کی حوالے سے بیج کرنا عباس کا علم جو اٹھاتے ہیں میرے ہاتھ 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 جبریل چھومتے ہیں میرے ہاتھ بار بار جبریل چھومتے ہیں میرے ہاتھ بار بار ماتم کے جب نشان بناتے ہیں میرے ہاتھ عباس کا علم جو اٹھاتے ہیں میرے ہاتھ شیر بتر خاص سمات فرمائیے ارے چلتا ہے عباس کا علم جو اٹھاتے ہیں میرے ہاتھ چلتا خلم ہے جب بھی مضمت میں شیخ کی چلتا خلم ہے جب بھی مضمت میں شیخ کی ارے شمشیر کا کمال دکھاتے ہیں میرے ہاتھ عباس کا علم جو اٹھاتے ہیں میرے ہاتھ عباس کا علم جو اٹھاتے ہیں میرے ہاتھ اور لکھتا ہوں نام شیخ جو ممباب تبرہ لکھتا ہوں نام شیخ جو ممباب تبرہ ارے کوسر سے جبرائیل دھولاتے ہیں میرے ہاتھ عباس کا علم جو اٹھاتے ہیں میرے ہاتھ آئیے بغیر تاکیر بزارش کرتے ہیں ایک بچے سے محمد علی مرزا ساتھ سے بزارش کرتے ہیں کیا ہیں بارگاہ سرکار وفا میں نظرانہ ہندر پش کریں نارے صلوہ اسلام علیکم حضرت فرش مسرت پر بیٹے ہوئے نہراج مخطر سامین کے نظر میں یہ جشنے کی مبارک باپ بیش کرتا ہوں اور اپنی گفت کو کاغاز کرتا ہوں ایک درود کا سوارہ دیجئے ذرکا عزیز اللہ نبی کی حدیث سے ذکر کاغاز کرتا ہوں اللہ پر محمد بولے محمد اللہ حضرت اللہ حضرت ذکر علی کرنا عبادت ہے ذکر علی سننا عبادت ہے ذکر نبی کی حدیث ہے ذکر علی سننا اور ذکر علی کرنا عبادت ہے یہ ذکر ایسا ذکر ہے جو بیعذر کو عبوذر بنا دیا کرتا ہے یہ ذکر ایسا ذکر ہے جو بیعذر کو عبوذر بنا دیا کرتا ہے یہ ذکر ایسا ذکر ہے جو سلمان کو سلمان و منی اہلِ بیل میں شامل کیا کرتا ہے یہ ذکر احسان ذکر نظر آ رہا ہے جو کربلا کو کربلا ایمو اللہ بنا دیا کرتا ہے یہ ذکر احسان ذکر ہے جو کربلا کو کربلا ایمو اللہ بنا دیا کرتا ہے یہ ذکر احسان ذکر ہے جو نجف کو نجف اشرب بنا دیا کرتا ہے یہ ذکر احسان ذکر ہے جو خاک کو خاک شبہ بنا دیا کرتا ہے کیونکہ اول بھی محمد ہے اوسط بھی محمد ہے کل کے کل محمد ہے اول علی کا ذکر بھی علی کا ذکر ہے عباس کا ذکر بھی علی کا ذکر ہے زینب کا ذکر بھی علی کا ذکر ہے کوئی کہ پورے اہل بائک کا ذکر ہے ذکر علی ابن عبی طالب ہے اول بھی محمد ہے اوزد بھی محمد ہے کل کے کل محمد ہے خالق نے اس طرح سے اتارے ہے محمد خالق نے اس طرح سے اتارے ہے محمد ہر داؤر میں ہر شخص کو پیارے ہے محمد خالق نے اس طرح سے اتارے ہے محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد اکثر در زائرہ پر یہ چبرین نے سوچا پیغام کی زیدو کے یہ سارے ہیں محمد خبر ہے خوب محمد کے ہم نشینوں کو رسول دوش پر رکھتے ہیں جانشینوں کو چودہ تس سال گزر گئے ہیں ہم نشین کون ہوتا ہے جانشین کون ہوتا ہے کہ رسول دوش پر رکھتے ہیں جانشینوں کو خبرِ خون محمد کے ہم نشینوں کو رسول دوش پر رکھتے ہیں جانشینوں کو سبیلِ حضرتِ حفاظِ حضرتِ پیو ملائے کانے سجایا ہے آپ پینوں کو خضا کی سمتہ اُلڑ جائے گی یہ پوجے جوا اگر غزائن اُلڑ دیں گے آس تینوں خضا کی سمتہ اُلڑ جائے گی یہ پوجے جوا اگر حسین اُلڑ دیں گے آس تینوں کو امامِ وقت جب آئیں گے آئے گی آواز کمین کیسے نکالو گے سب کمینوں کو امامِ وقت جب آئیں گے آئے گی آواز کمین کیسے نکالو گے سب کمینوں کو مہینو اخرم ایک درود کا سوانہ دیجی حضرت بابا سے بلندر صلو مہینو اخرار ہے غازی کی میں فنکار نہیں یہ اخیدت کے تہائی یہ اشہار نہیں یا علی آپ کی مدھت کو جو تیار نہیں اس کی ماں خوش ہو مگر ساہی میں کردار نہیں اس کی ماں خوش ہو مگر ساہی میں کردار نہیں یا علی ہم بھی سرے دار یہ کئی کرتے ہیں کبر ہے آپ کے دشمن سے ہمیں پیار نہیں تو چھوڑنے کے لیے چھوڑنے کے لیے ماتم کو بڑھائے دولاد چھوڑنے کے لیے ماتم کو بڑھائے دولاد ایک بچہ بھی میری خوش کا تیار نہیں انتہانِ شہ مظلوم ہے مظلومِ نظر اس لیے ہاتھ میں عباس کے تلوار نہیں اس لیے ہاتھ میں عباس کے تلوار نہیں شیر بگڑا ہوا ہاتھ آئے اس لیے نہر پرار جنگ تو دور کوئی رکنے کو تیار نہیں جنگ تو دور کوئی رکنے کو تیار نہیں یہ درستہ سوار دے یہ حضرت باب میں غازی عباس کے فرزند جناب فضیل گہ بارس سے مسدس کے دو یا تین اپنی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں اے کل کے مددگار مجھے دیجئے خوت اے کل کے مددگار مجھے دیجئے خوت یا حیدر کررار مجھے دیجئے خوت اے دین کے سرکار مجھے دیجئے خوت اس طرح سے تو مایوس سوالی نہیں جاتا اپنے ہی نہیں غیر بھی خالی نہیں جاتا اپنے ہی نہیں غیر بھی خالی نہیں جاتا اپنے ہی نہیں غیر بھی خالی نہیں جاتا جو وقت کے تخدیر ہے میں اس کا پسر ہوں جناب فضل فرماتے ہیں جو وقت کی تخدیر ہے میں اس کا پسر ہوں جو خوت شبیر ہے میں اس کا پسر ہوں جو نور کی تصویر ہے میں اس کا پسر ہوں جو شاہ کی شمشیر ہے میں اس کا پسر ہوں سینے سے لگایا جسے ولیوں کے ولی سینے سے لگایا جسے ولیوں کے ولی نے میں اس کا پسر ہوں جسے مانگا ہے علی نے اے فضل میرا نام فضیلت بھی ہے نازا عیسار و وفا صبر و جلالت بھی ہے نازا تطہیر کو اے فقر تعارض بھی ہے نازا عباس کا بیٹا ہوں شجاعت بھی ہے نازا میں بھی دل اسلام کا اعزاز بنوں گا ہونے تو جوا مجھ کو میں عباس بنوں گا ہونے تو جوا مجھ کو میں عباس بنوں گا آخری شرم نالکر حضرت آسان نہیں مجھ سے وغا سوچ رہے ہو حق بات ہے یہ بات بجا سوچ رہے ہو لگتا ہے مجھے حسد سوا سوچ رہے ہو تم بچ کے نکل جاؤ گے کیا توش رہے ہو بھاگو گے کہاں دشت ابھی تنگ کروں گا نسلے نہ بھلا پاؤ گی وہی جنگ کروں گا نسلے نہ بھلا پاؤ گی وہ جنگ کروں گا ایک بہت حضر ملندر صلوات دو بہن آپ کی سماعت ہو گی حوال ہے جنب مختار علیہ السلام کے حوالے سے دو بہن آپ کی سماعت ہو گی حوال کرنا چاہتا ہوں رہوار سے بچ کر کبھی اسوار سے بچ کر بھاگے جو میدان میں تلوار سے بچ کر ان بھاگنے والوں سے شرر اتنا تو پوچھو جائیں گے کا حضرت مختار سے بچ کر جائیں گے کا حضرت مختار سے بچ کر جائیں گے کا حضرت مختار سے بچ کر آئیے ہم مغرق تاکیر بزارت کرتے ہیں جناب بیر رحمت علیہ وائد صاحب تھے کہ آئے بارکہ سرکار وفا میں نظرہ نے کنٹ پیش کریں ناری صلوات براہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ براہ خوشنودی صاحب زمان ناری صلوات براہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ منافقوں کا تعرف کرا رہے ہیں حسین نخاب ظلم کے رخ سے اٹھا رہے ہیں حسین منافقوں کا تعرف کرا رہے ہیں حسین نخاب ظلم کے رخ سے اٹھا رہے ہیں حسین بلند کر کے عزاں حق کی تبت سہرہ میں جہل کی نین سے ہرکو جگا رہے ہیں حسین جہل کی نین سے ہرکو جگا رہے ہیں حسین ارے نفاق و ظلم و جہالت کے گھپ اندھیروں میں نفاق و ظلم و جہالت کے گھپ اندھیروں میں چراغ دین محمد جلا رہے ہیں حسین چراغ دین محمد جلا رہے ہیں حسین ارے لگا کے سینے سے ابباس جری کو پیام لگا کے سینے سے ابباس جری کو پیام سلام فاطمہ زہرہ سنا رہے ہیں حسین سلام فاطمہ زہرہ سنا رہے ہیں حسین ارے جھلانے آتے ہیں جھولا حسین کا جبریل جھولانے آتے ہیں جھولا حسین کا جبریل علی کے شیر کا جھولا جھولا رہے ہیں حسین علی کے شیر کا جھولا جھولا رہے ہیں حسین ارے بلند کر کے صدا کربلا میں حلمن کی اٹھا کے گود میں ازغر کو لا رہے ہیں حسین ارے ہر ایک دور میں سوئے ہوئے ضمیروں کو ہر ایک دور میں سوئے ہوئے ضمیروں کو صدا حق سے برابر اٹھا رہے ہیں حسین صدا حق سے برابر اٹھا رہے ہیں حسین اور ایک نظم ہے باونوان اختلاف خاص آج کی ضرورت ہے سمات فرمائے گا میں نے کہاں سے اختلاف شروع اور کہاں تک پہنچا ہے اس کو میں نے نظم کرنے کی کوشش کی ہے آپ اتمنان سے بیٹھئے انشاءاللہ معذوز ہوں گے وحدانیت میں حینا نبوت میں اختلاف دیکھیں محسن بھائی ایک بات نہیں کہنے کی کوشش کی ہے وحدانیت میں حینا نبوت میں اختلاف گر اختلاف ہے تو ولایت میں اختلاف وحدانیت میں حینا نبوت میں اختلاف گر اختلاف ہے تو ولایت میں اختلاف قرآن کے سوروں میں نہ آیت میں اختلاف قرآن کے سوروں میں نہ آیت میں اختلاف لیکن ہے کیوں حدیثِ رسالت میں اختلاف لیکن ہے کیوں حدیثِ رسالت میں اختلاف جب مرکز و محور سے مسلمان ہٹ گئے آتا ہی گیا حکم شریعت میں اختلاف جب مرکز و محور سے مسلمان ہٹ گئے آتا ہی گیا حکم شریعت میں اختلاف ارے ہونے لگے تاریخ نمازوں کے مختلف ہونے لگے تاریخ نمازوں کے مختلف آیا عضو ازان و اخامت میں اختلاف آیا عضو ازان و اخامت میں اختلاف جو لوگ محمد کے جنازے میں نہ آئے جو لوگ محمد کے جنازے میں نہ آئے ان کو ہے ان کو ہے بس علی کی خلافت میں اختلاف ان کو ہے بس علی کی خلافت میں اختلاف امت کو ہے جنابِ رسولِ کریم کی کیوں باروئے امام کی غیبت میں اختلاف امت کو ہے جنابِ رسولِ کریم کی کیوں باروئے امام کی غیبت میں اختلاف ارے کب ختم ہوگا مہدیہ دین اہلِ بایت کی یہ مولا امام زمانہ سے میری گزارش ہے کب ختم ہوگا مہدیہ دین اہلِ بایت کی تاریخِ ولادت و شہادت میں اختلاف تاریخِ ولادت و شہادت میں اختلاف ارے تخلید کے مسئلے پہ کبھی طرزِ عزا پر تخلید کے مسئلے پہ کبھی طرزِ عزا میں مولا حسین آگیا شیعت میں اختلاف مولا حسین آ گیا شیعیت میں اختلاف یہاں سے دیکھئے کیسے اختلاف آیا ارے ممبر سے اگر کرتے رہو مد ہے حل بایت ممبر سے اگر کرتے رہو مد ہے حل بایت ہرگز نہ آسکے گا خطابت میں اختلاف ممبر سے اگر کرتے رہو مد ہے حل بایت ہرگز نہ آسکے گا خطابت میں اختلاف ارے ایک دوسرے کو کافر و مشرق سمجھتے ہیں یہ دوسرے کو کافر و مشرق سمجھتے ہیں اتنا بڑا رسول کی امت میں اختلاف اتنا بڑا رسول کی امت میں اختلاف یہاں سے دیکھئے ممبر سے اختلافی موضوع کو چھیڑ کر ممبر سے اختلافی موضوع کو چھیڑ کر ارے ممبر آج کے مولوی کچھ نکلے ہیں ممبر سے اختلافی موضوع کو چھیڑ کر کچھ مولوی پھیلائے ہیں شیعت میں اختلاف ممبر سے اختلافی موضوع کو چھیڑ کر کچھ مولوی پھیلائے ہیں شیعت میں اختلاف مختا دیکھے گا وائز حسینی رکھتے ہیں جو بغض علی سے وائز حسینی رکھتے ہیں جو بغض علی سے ان کی ہے الڈیت میں ولادت میں اختلاف وائز حسینی رکھتے ہیں جو بغض علی سے ان کی ہے الڈیت میں ولادت میں اختلاف سلوات پڑے مہدوانا یہ ہماری فیلس کے آخری شائر تھے اب اس کے بعد میں اس محفل کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لئے میں گزارس کرتا ہوں عزت ماب آلی جناب مولانا سید محمد ابراہیم صاحب سے کہ آئے دعایہ کلام سے محفل کو آئندہ سال تک کے لئے ملتبی کریں محصوب استقبال ایک دار سنواز سے کریں نعرے سلوات محفل محمد محفل مدھر مرشاہ اللہ حضرات تشریف فرمائیں ذکر محمد والی محمد جاری و ساری ہے خدا مومن سامیز ذاکرین شورا بانین تمام کی تمام کی توفقات مزیدت آقا فرمائیں اور ظاہر ہے کہ مسلسل جشن شب یکم شابان سے جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ یہ پورا کا پورا ہفتہ اشرا اور یہ شب برات تک انشاءاللہ مزید اسکری میں جشن کا سلسلہ حسنی دستور جاری و ساری رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ شابان اتنا بابرکت باز بات مہینہ ہے کہ اس ماہ شابان میں اہل بیت کے گھرانے میں خوشیاں ہی خوشیاں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جو ماہ شابان میں کہ اگر تین شابان کو سرکار سید و شہدہ کی ولادت ہے تو آج چار شابان کو غازی ابل فضل الرباز کی ولادت ہے اور کل کی تاریخ جو آنے والی ہے وہ سرکار سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام تاریخ میں ولادت ہے اور انہی کی اشب بھی ہے دو ظاہر ہے تمام کے دماغ مومین کا ہم تہہ دل سے مومین کی جانب سے کمیٹی کی جانب سے بانیان کی جانب سے شکریادہ کرتے ہیں خصیصی طور سے جو ہمارے مہمان شورہ دور دراز کا سفر طے کر کے آپ کی دعوت پر لبے کہتے ہوئے اس مسجد عسکری کے جشن میں شریک ہوئے اللہ تمام کی نیکیوں کو قبول فرمائے سب کو مزید خیر و خوبی سے نوازے اور ظاہر ہے کہ چار شعبان بھی بڑی محترم ہے پانچ شعبان بھی بڑی محترم ہے اور یہ وہ شب ہے کہ کل کی تاریخ جو آنے والی ہے کہ اسی کے مناسبت سے یہ جشن بھی ہے کہ ایک جانب تو حسین کو بھائی ملا ہے دوسری جانب حسین کو سیدھے سجاد سے ایسا بیٹا بھی اللہ لطا فرمایا ہے تو وہ سرسر تاریخیں ہیں اور وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ پروگرام تیئے ہوا تھا کہ انشاءاللہ دس بجے تک یہ جشن انشاءاللہ تمام ہو جائے گا اور وعدے میں ایک سکڑ کی بھی تاخید نہیں ہوئی ہے اور انشاءاللہ لیکن بہرحال ابھی دو منٹ باقی ہے تو دو منٹ تو بہرحال مجھے مزید بولنا ہی ہے تاکہ مکمل طریقے سے دس بجھ جائے اللہ کا فضل ہے ہمارے دس بجھتے ہیں بہت سے لوگوں کے تو بارہ بجھ جاتے ہیں لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرت اشیف فرما ہے اور یقیناً یہ دکھیں خوشیوں کا مہینہ ہے ہم پھر گزارش کرتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں نجانے کے اتنے اوقات کھیل کود میں گزار دیتا ہے لہوے لہوے گزار دیتا ہے بیکار اور بہودہ باتوں میں گزار دیتا ہے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کوئی بند مومن چند لمحے صحیح فرش محفل پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو معصوم کے حدیث اس کے گناہ دھل دیے جاتے ہیں اس کے تمام کی تمام گناہ ماف کر دی جاتے ہیں تو چوتھے امام یقیناً مولا پاس کا جشکل ہو چکا ہے اور جس قدر بھی بیان کرنا چاہے انسان کی زبان ذکر محمد و آل محمد مکمل نہیں کر سکتی ہے تو اب یہ دیکھئے کہ چوتھے امام کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں پانچ شابان سن اٹھتیس جیم امام کی بلادت ہے جہاں بہت سارے امام خصوصیات ہیں ازا کے حوالے سے شریعت کے حوالے سے دعا کے حوالے سے شجدے کے حوالے سے خالد کے حوالے سے مخلوق کے حوالے سے شکر کے حوالے سے ذکر کے حوالے سے خاشین کے حوالے سے امام کی جو دو مشہور دعا کی کتاب ہے جسے صحیف سجادیہ کہا جاتا ہے بڑی محترم ہے بڑی مقدس ہے کہ جسے میں امام نے ایک ایک دعائیں تعلیم دی ہیں اپنے چاہنے والوں ماننے والوں کو اور جہاں بہت سارے امام کی کردار اور امام کے اخلاق ہیں اس میں سے اہم ترین امام کی زندگی کا پہلو یہ ہے کہ ذکر محمد والے محمد کو ہر اعتبار سے فوقیت عطا فرمائی ہے پرتریت عطا فرمائے دیکھیں آج کوئی پابندی نہیں ہے آج آپ کے گلے پر آپ کے سر پر آپ کی حل پر کوئی تلوار لے کے نہیں کھڑا ہوا ہے کہ مار دیا جائے گا قدل نہیں ہے جمہوریت کا زمانہ ڈیموکریسٹی کا زمانہ ہے وہ زمانہ کہ ذکر محمد والے محمد کرنا مشکل تھا نام لینا زبان پر جان دھونے کی مترادی تھا اور ایسے عالم میں ذکر محمد والے محمد جب جاری اور ساری رہا ہے تو آج یہ دائش اور طالبان اور قاعدہ کے یہ افراد ذکر محمد والے محمد نہیں روک سکتے ہیں اس میں مشہور شاعر دیکھی بس اسی پر گفتگو تمام کہ فرزدق جو چودہ امام حضرت زین العابدین علیہ السلام زمانے کے بڑے مشہور شاعر ہیں بڑے مشہور شاعر ہیں محیب کے اہلِ بیت ہیں شیعوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے فرزدق آپ کا بڑا بہترین لقب ہے عربی عدب بغیر فرزدق کے کلام کے مکمل نہیں ہوتا ہے اور چنانچہ جب چودہ امام حج بیت اللہ کے تشریف لے گئے اور عالم یہ تھا کہ اُس زمانے میں جو بھی امتِ مسلمہ کا بنی امیہ کا بادشاہ تھا وہ بھی حج کے لیے آیا ہوا تھا اور عالم یہ تھا کہ مجمع ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بنی امیہ کے دور کے جو بادشاہ تھے اس بادشاہ کو حجرِ اسوط کا بوسہ لینے کا موقع نہیں دے رہا تھا اور یہاں تک کہ اُس نے غلاموں سے کرسی مانگائی کرسی پر بیٹھ گیا انتظار کرنے لگا کہ مجمع چھٹ جائے تب وہ حجرِ اسوط کا بوسہ لے کتنے میں اُس کی نگاہوں نے دیکھا کہ خانِ کعبہ میں مولودِ کعبہ کا بیٹا داخل ہوا مجمع نے راستہ دیا اور بڑی تبینان کے ساتھ یہ حجرِ اسوط کا بوسہ لے کر کے کسی نے پوچھا سرکار یہ کون ہے کہ میں نہیں پہچانتا بس یہ کہنا تھا کہ وہیں فرزدق بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا اگر یہ نہیں پہچانتا تو مجھ سے پوچھ لے کہ میں بتاتا ہوں یہ کون ہے اب فرزدق نے پینتی سو چالیس اشار بیق نشست اور فلپدی انہوں نے امام کی شانے والا شفاعت میں بیان کیے ہیں نقل نظم کیے ہیں جو بڑی بڑی کتابوں میں آج بھی عربی عدد کی زینت بنا ہوا ہے اس کا پہلا شریحہ ذل لذی طارف البتحہ بتاتہو کہ یہی وہ ہے کہ جس کے قدموں کی آہٹ کو خانِ کعبہ محشورت کر لیتا ہے اور یہی وہ ہے کہ یار فلپتحہ یہی وہ ہے کہ جس کو بتحہ بھی پہچانتا ہے کعبہ بھی پہچانتا ہے ہل بھی پہچانتا ہے حرم بھی پہچانتا ہے اور وہ بادشاہ امام کی مدہ سن کر کے حیران و پریشان ہو گیا اور اس نے فرزدق کا شہریہ بند کر دیا امام اخدبر نے فرزدق حاضر ہوئے کا سرکار یہ دیکھیں آپ کی مدہ سرائی ہم نے کی تو اس کا دل کباب ہو گیا امام نے فرمایا اچھا ہی بتاو تمہیں اس کے دربار سے کتنا ملتا تھا کا مولا ہر سال دس ہزار ملتا تھا امام نے فرمایا تمہیں زندہ رہنے کی کچھ کتنی امید ہے اس نے عرض کیا چالیس سال سے زیادہ میں زندہ نہیں رہ سکتا امام نے فرمایا چالیس سال تک کا عرض کہ ہم اس سے لے لو ابھی لے لو ابھی لے لو نبضل امام نے گویا واضح کر دیا کہ دیکھو اہلِ وید کے دروازے سے تمہیں ملے گا برکتوں کے ساتھ سعادتوں کے ساتھ یقناً آج بھی دیکھ یہ دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ ذکرِ محمد والی محمد کرنے پر پابندیاں لگائے جارہی ہیں رکاوٹیں کھڑی کی جارہی ہیں مگر قسم خدا کی یہ ذکر کبھی مٹنے والا نہیں ہے ختم ہونے والا نہیں ہے اور امام نے خود شاعر کی حوصلہ افضائی کر کے ذکر کرنے والے کی حوصلہ افضائی کر کے واضح کیا کہ دیکھو امامت کا منشور یہی ہے کہ جہاں بھی رہو ذکرِ محمد والے محمد کرتے رہو اور یقین دنیا کو بھی سمجھ میں نہ آیا تو آنے دیجئے نرجس کے لال کو پندر شہبان کی تاریخ آنے والی ہے زہرہ کے لال کو آنے دیجئے وہ بہترین جشن امام کی موجودگی میں انشاءاللہ ظہور کا زمان آنے دیجئے پھر بڑے بڑے مفتیان سعودی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ جب وہاں تو بولنے کی مجال بھی نہیں ہوگی اور یقین یہ مومنی بڑے خوش نصیب ہے آپ تمام افراد بڑے یقین بڑے خوش نصیب ہیں جو ذکرِ محمد والے محمد ماشاءاللہ حضر تصور بڑی آبو تاپ کے ساتھ ذکرِ محمد والے محمد میں شریک ہو رہے ہیں آئیے نیک علمات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ کہ ہمیں جو پریشان ہوں تو پریشان دور فرما دے جو مقروض ہے ان کے خرضے کے دعاقے اسباب فرام فرما دے جو بیمار تم کے شفائے کامل و حاجرتہ فرما دے پروردگار بانین حاضرین شورہ زاکرین سب کی توفیقات مدرد و طرفہ فرما امام زمانہ زور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصرین میں شمال فرما سلوہ برمحمد خالدہ